کیا ایک مسلم لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ اب اس معاملے پر سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے درازل یہ معاملہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جون میں دیئے گئے ایک فیصلے سے جوڑا ہے کورٹ میں 21 سال کے لڑکے اور 16 سال کی ایک لڑکی نے یاج کا دائر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان دونوں نے پریوار کی مردی کے خلاف جا کر شادی کی ہے اس کے بعد سے انہیں پریوار کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں انڈین ایکسپریس میں شپی ایک ریپورٹ کے مطابق دونوں کے بیچ پر ایم سمبند تھا لیکن ان کے پریوار والے ان کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد انہوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ گیا تھا اس جوڑے نے اپنی یاج کا میں کورٹ کو بتایا تھا کہ دونوں نے اسلامی طریقے سے 8 یون 222 کو شادی کی تھی جس کے بعد پریوار والوں کی طرف سے انہیں کتھے طور پر دھمکیا دی جا رہی تھی انہوں نے یاج کا میں کہا کہ وہدونوں بالک ہو چکے ہیں اور شادی کے بعد انہیں آزادی سے جینے کا عدکار ہے کورٹ نے اس معاملے کی سنوائے کے دوران کہا کہ مسلم لڑکی کی شادی مسلم پرسناللہ کے تحت ہوتی ہے کورٹ نے پریسپل صاحف فارمڈاللہ کے آرٹیکل 195 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لڑکی کی عمر 16 سال سے عدک ہے وہ اپنی پسند کی انسار لڑکا چن سکتی ہے مہین لڑکے کی عمر 21 سال ہے ایسے میں دونوں یاج کا کرتاؤں کی شادی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ حال ہی میں دلی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ مسلم لڑکی جو بہلے ہی 18 سال سے کم عمر کی ہو لیکن پیوبرٹی کی عیش تک پہنچ چکی ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اور اس کی شادی کانونی روپ سے وید مانی جائے گی اس فیصلے کے خلاف راشتریہ بال، ادھکار، سندرکشن آئیوک یا NCPCR نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکٹایا ہے یہ ماملہ کئی طرح کی کانونی پیچیدیوں میں اُلجا ہے جسے سلجانے کے لیے اب سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے ایک طرف پاکسو ایکٹ ہے جس کے تحت 18 سال سے کم آئیو کی لڑکی سے شادید سمبند بنانا اپراد بھانا جاتا ہے اس ایکٹ کے انوصار 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کنسٹ یا سہمتی دینے کے لیے یوگ گی نہیں ہے لیکن دوسری طرف مسلم پرسنل لاؤ ہے جس کے تحت پیوبرٹی حاصل کر چکی لڑکی کے لیے ویباہ کو صحیح مانا گیا ہے دیار رہے مسلم لاؤ میں پیوبرٹی کی ایش کو پندرہ ورش بتایا گیا ہے کانونی پیچ یہیں ختم نہیں ہوتے پاسکو کے تحت 18 ورش سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ شادید سمبند بنانا اپراد ہے بھلے ہوئے اس کی سہمتی سے کیا گیا ہو لیکن مسلم پرسنل لاؤ کے تحت تھیوبرٹی ایش تک پہنچ چکی لڑکی سے کی گئی شادی وید ہے یہاں پر سارا جو کنفیوزن ہے وہ شادی کی لیگل ایش کو لے کر ہے ایسے میں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے بھارت میں شادی کی لیگل ایش لڑکیوں کے لیے 18 سال وہیں لڑکوں کے لیے 21 سال نیدھارت کی گئی ہے اور بال ویباہ کو پرتیبندت کیا گیا ہے لیکن جرسہ کی ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں الگ الگ دھرم سمپردائی کے لوگ ہیں اور بھارتی سمویدان انہیں اپنے دھرم کے انصار چلنے کی آزادی دیتا ہے ہندو اور کرشن کے پرسنل اللہ کے انصار شادی کے لیے نیونتم آیو لڑکی کے لیے 18 اور لڑکوں کے لیے 21 سال نیدھارت کی گئی ہے لیکن مسلم پرسنل اللہ اس پرابدھان سے سہمت نہیں ہے مسلم پرسنل اللہ پیورٹی کی ایش تک پہنچ چکے دو لوگوں کے بیچ شادی کو ویدھ مانتا ہے یہاں پر راشتریہ بال ادھکار سندرکشن آیوگ نے اس پرابدھان پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ یہ پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ایک 2006 کا ان لنگن ہے ہائی کورٹ دوارہ ایسی شادیوں کو ویدھ بتانا بال بیوہ کو بڑھانے جیسا ہے اب یہاں پر مسلم پرسنل اللہ اور پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ایک کے بیچ ایک ٹکراؤ کے استھیتی بن گئی ہے جس کو سلجانی کی ذمہ داری اب سپریم کورٹ پر آ جگی ہے سپریم کورٹ اب یہ تیہ کرے گا کہ کیا پروہیبیشن آف چائلڈ میریج ایکٹ کہ مسلم پرسنل اللہ پر اور رائٹ کر سکتا ہے یا نہیں